مخمنطری یوگی عدتنات منگلوار کو اپنے دورے کے دوسرے دن نیپال کلم میں بھارتے جنتا یوہ مورچہ کی اور سے اعجید ویجہ لکش یوہ سممیلن میں بطور مخطیطی کے روپ میں اپستیت ہوئے بھاجی موکر کرتوں نے مخمنطری یوگی عدتنات کو مالا پینا کر بھب یہ سواگت کیا اس کے بعد سی ایم یوگی بھاجی موک کے یوہ سممیلن کو سمبودت کیا شریعی یوگی نے کہا کہ دنیا میں سب سے ادھک یوہ بھارت میں ہے اور اتر پردیش یوہ پردیش ہے آپ میں سے ادھک تر یوہ ایسے ہوں گے جنہیں پہلی بار مدان کا اوسر ملے گا آپ اس سمیں یہ سوچیں کہ آپ کا مت آپ کے چھیتر اور آپ کے دیش کو بنانے والا ہوگا ایک بڑا شڑی انتر آزادی کے بعد سے چل رہا ہے کہ یوہ ارجہ کو ناکاراتمہ کاریوں میں لگا کر اس کی چھتی کی جائے لیکن یہ سفل نہیں ہو پایا ہے شریعی یوگی نے کہا کہ انیس سو سیتالیس میں آزادی کے بعد کئی سالوں تک دیش میں ایک ہی پریوار ہاوی رہا اگر اس وقت شروعات اچھی ہوتی تو بھارت دنیا میں ایک مہا شکتی ہوتا لیکن اس سروننگ کال کا کانگریس نے اپیوک نہیں کیا آج ایک بار پھر سے چناؤ کی ویلہ ہے ایسے میں ہمیں یہ جاننا ہے کہ دیش کیا چاہتا ہے یوہ کیا چاہتا ہے ایک طرف ناکاراتمک سوچ والے ہیں جو نہیں چاہتے کہ بھارت آگے بڑھے ویپکش گھڑی آلی آنسو بہا کر ناکاراتمک رویہ اپنا رہا ہے ویپکش ناکاراتمک راجنیتی کر رہا ہے ہمارا لکش ہونا چاہیے کہ موڈی جی کے نیترط میں آنے والا کل ہمارا ہو آنے والی پیڑی ہم پر گرب کر سکے ایسا کام کرنا ہے اس دیش میں پریورتن ہمیشہ ہی یوہ شکتی کی وجہ سے آیا ہے یوہ کو سکاراتمک سوچنا چاہیے اس دوران ویجے لکش یوہ سممیلن میں بھاشپا کے چھیتریے ادھیکش ڈاکٹر دربین سنگھ مہانگر ادھیکش راہل شیرواستو سمیت بھاشپا ویدائک رادہ مہندہ سگروال گورکپور گرامیڑ ویپن سنگھ ویدائک پپرائش مہندر پال سنگھ پپرائش کیمپیر نجھ فتح بہدر سنگھ ویدائک سجنوہ شیطل پانڈے اور مہاپور سیتہ رام جائسوال سہید بھاشپا کے ورشت نیتا اور بھاجیموں کے پدادکاری سہید ہزاروں کائر کرتا موجود رہے شیطل پانڈے ہم کروڑ 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 ہندوہ کے آسطار سردہ کے ایکن ہم یوہو کے پیڑا سوڑ پتر پردیس کے جنگری ورکری مکھوندر پودھ مہندیوں گی یادیتنا تھی مہدات کا پودھ مہداتی کا سوالت بندر بندر گری بندوں کائکم کو آگے بڑھاتے ہوئے کائکم کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھت کے سمالت بڑھا بیتاری بڑھا بھانڈے سوالت خلف کائکم کو آگے بڑھا کائکم کی خون کیا ٹھائٹ یا روٹو ماراجی 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 آج کے سائکم کے مخصص اور مہاں نگر سے تون یاد ہوگی آج کے سائکم کے مخصص اور مہاں نگر سے تون یاد ہوگی آج کے سائکم کے مخصص اور مہاں نگر سے تون یاد ہوگی آپ سب کی طرف سے ہارن بک سوگت کرتا ہوں اور ابھیم دن کرتا ہوں آج کا ایوہ سمیلے ہیوہ بہت نرمان سرکش اور اماندار ہوتا ہے ہیوہ میں پریورت پر لانے کی چھمتا ہوتی ہے بتا ہے کال گھنٹ میں ہیوہوں کی بھویتا رہی ہے چاہے وہ ہوت رہتا ہے کال میں جب راکس سے راکس سے سکتیاں ہیسی بنیوں کو آیاں گیا لے سے بفل کرتی تھی تو ریسی بھی سواپیتر کی لجرہ جن دو یواؤں پر پڑی تھی اونام اور نکشمن بھی یواؤں تھے چاہے سواپر کنگھنڈ میں جب کنس کے اپنے چار سے انیائے سے لوگ نشت تھے اور کورو پچھ پورا انیائے کے پچھ میں کھڑا تھا تو اس سمائے بھی ان سب کا اتھار کرنے کے لیے یواؤں پر کرسپ اور سبھی کے سبھی پانڈ اور یواؤں تھے چاہے کھولامی کے کارکھنڈ میں جب دیس کھولام تھا تو اٹھارہ سو ستہون سرے گر کے انیس سو سیتالیس تک ننگل پانڈ سرے گر کے چندرسہگا راجہ بھگت سن تک سب کے سب بھارتما کی بیڑیوں کو کٹنے کے لیے سب کے سب یواؤں تھے چاہے دیس کی آجادی کے بعد لوگ نیچے پرکاس میں رینڈ کا اندولن چلا تھا موساندولن میں بھی سیہار اور گجرات کا یواؤں نے بھومکا جدہ کی تھی پورا دیس کا یواؤں سماج کھڑا ہوا تھا یواؤں پریورتن کا پہاک ہوتا ہے اور کہے جب دو ہجار سترہ میں سنا ہوا دو ہجار سترہ تھا انتر پردیس کے اندر سماجوادی بھارتی اور کونسل سماجوادی بھارتی کی سرکار میں انیہی عرد کا اچار تھا گنڈہ گردی چرم پردی بھرنجہ چرم پر تھا تو دو ہجار سترہ میں اکتر پردیس کی جلتہ جناردن نے بھارتی جلتہ پردی کے پچھ میں ایک بسال جناردن کیا تھا تو دیس کے نیتہ نردر بھاری بھو دینی کی نظریں گوھرنچ پیٹ کے اونسے یواؤں سنیاسی پر پڑی تھی تو دیس کا نیتر پردیس کا نیتر دنے کے لیے یوگی عدیتراشی بھی یواؤں ہے اور اس لیے میں ایسے یواؤں سنیاسی کا جو اکتر پردیس کی بہتدار اکتر پردیس کے بھکاس کے لیے لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ سب کی طرف سے ہر دیگ کا بنندہ سواگت کرتا ہوں بسواگت کرتا ہوں ایسے مکہ منتری کا جو ہمارے دیس کے سہیدوں نے سپنا دیکھا تھا ہمارے دیس کے سہیدوں نے بھارت ماں کا یہ قربانی دی تھی ان کا دو ہی سپنا تھا ایک بھارت ماں کی بھارت ماں کی بہنی اٹھتا ہے اور دوسرا اپنے سیرس کے لوگوں کا سیاسن ہو تو جو بانچیت ہو جو سماج میں سچاک کشید پہدار پر کھڑا ہو ان کا بھکاس ہو اور ہم سب سو بھاکی سالی ہیں ایسا جاتر تو بودی جی اور یوگی جی کے رسم میں ملا ہے بھارت کے اندر دور پراؤں سے ادھیک بھگنا جیسی گس پیٹھیوں کو بھارت کے سارے تنسادروں پر ادھیکار ہے لیکن بھنٹانیہ بھنٹانیہ جیسی لوگ جو آجادی کے بعد ان کے پریوار کے لوگ جنگہ لگائے پر لگائے اس دیر کو ہرام ہرام کرنے میں یوگتام کیا لیکن بھنٹانیہ کے پریوار کے بچوں کو پرانے کے لئے کوئی سمجان نہیں ان کو اٹھتے لئے کا ادھیکار نہیں ان کو سرکار کی کوئی بھی سمجان نہیں ملتی تھی اس سماج کے بھنچیت لوگوں کو اٹھتے لئے کا بھنٹانیہ پریوار کو راجہ سکرام کا درچاتہ کر کے ان کو بکاس کی مکدھارہ میں جوڑنے کا کسی نے کام کیا تو اٹھتر پتیس کے لوگ پر یہ مکمندری لیوگی آزت راجی بھارات نے کیا اس لئے میں آپ کو سواگت کرنا چاہتا ہوں سواگت کرنا چاہتا ہوں ایسے مکمندری کا جو پریسرن کی پراکاشتہ کرتے ہوئے پراتہ جاگرن سے لے کر کے دیر راتری تک اٹھتر پتیس کے بکاس بورکور کے ساتھ ساتھ اٹھتر پتیس کے بکاس کے لئے لگے لگتار آگے بڑھ رہے ہیں اور اٹھتر پتیس کے انتحاف میں پہلے ایسے مکمندری ہیں جنہوں نے سوئی کے سوئی پچاسٹر چلوں میں دورہ کر کے اٹھتر پتیس کے بکاس کے لئے آکھزم آگے پر آیا ہے ایسے پراکرمی مکمندری پوچھ لوگی آتیتراجی مہارات کم ہے آپ سب کی طرف سے ایک بات کرتل دھون کے ساتھ ساگت کریے اب انہوں نے کرتل میں اپنی بات پوری کرتا ہوں بہت بہت دھنے بات اس اور آبستہ سے ہی آدھیاتمک اور یوگی کی جیون بیدیت کرنے والے اور اس آدھیاتم اور یوگ سے جو ارجہ اتپن ہوئی ہے اسے اتھر پردیس کے بکاس میں سبرپیت کرنے والے اتھر پردیس کی پچیس کروڑ جنتہ کے جن نائک اور ان کے لیے اپنا سکھ اور چین ارپیت کرنے والے اتھر پردیس کے نہیں پورے دیس کے ہندو ہردے سمرات جو ہم لوگوں کے نیتہ ہی نہیں بلکہ آدھیاتمک گروہ بھی ہے ایسے گورچ پیٹھا دھی سوار اتھر پردیس کے سسوی مکہ منتری ماننی یوگی آدیت ناد جی کا ایوہ مورچہ کے اس بجائے لچھیوہ سمیلن میں اتھر پردیس ایوہ مورچہ کے کوٹی کوٹی کار کرتا ہوں کی طرف سے میں آدھیت کبھی نندہ نیوم بندن کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں منچ کو پربیٹے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے چھتری ادھیکش سری دھرمین سنگ جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس کے اپادھیکش سری اپیندر سکل جی بھارتی جنتہ ایوہ مورچہ کے چھتری ادھیکش رنجی ترائے بڑے جی یہاں کے اسثانیے ویدھائیت رادہ مہنداز جی سہیت منچ کو سسوبت کر رہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ ایوہ مورچہ کہ سبھی دیوتل نیتاؤں کار کرتا ہوں اور جن پرتنیدیوں اور سامنے بیٹھی ہوئی اتھر پردیس اور پوربانچل کی ہیوہ در اڑائی کا بھی میں ہار دکھ کبھی نندہ نیوم بندن کرتا ہوں مطرو یہ ایواؤں کا سمیلن ہے تو بات ایواؤں سے شروع کی جائے اگر کانگریز کو ایک ایوانیتہ کی جرورت ہریانہ میں پڑتی ہے تو وہاں کے مکہ منتری کے بیٹے ہڈا رہتے ہیں اگر کانگریز کو ایک ایوانیتہ کی جرورت ڈلی میں پڑتی ہے تو وہاں سیلا دکھشت کے بیٹے سندیب دکھشت رہتے ہیں کانگریز کو ایک ایوانیتہ کی جرورت اگر راجستان میں پڑتی ہے تو سورگی راجیس پائلٹ جی کے بیٹے سچین پائلٹ ملتے ہیں کانگریز کو ایک ایوانیتہ کی جرورت اگر اتھر پردیس میں پڑتی ہے تو سورگی جتیند پرساد کے بیٹے جتنی پرتاد رہتے ہیں کانگریس کو ایک ہی وانیتہ کی جرورت اگر مدی پردیش میں پڑھتی ہے تو وہاں سورگی مادہ و راو سندھیا جی کے پتر ملتے ہیں اور کانگریس کو اگر دیش میں ایک پردان منتری کینڈیڈیٹ کی جرورت پڑھتی ہے راشتی ادھیج کی جرورت پڑھتی ہے تو صرف راہل گاندھی ملتے ہیں اور اگر ان کو ایک مہا سچوں کی بھی جرورت پڑھتی ہے تو ان کی بہن پریانکا گاندھی ملتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کوئی ہوا دکھائی نہیں دیتا مطروں اتر پردیش کی راج نیتی میں اگر آپ دیکھیں تو ماننی ملائم سنگی کو اگر ایک ہی وانیتہ کی جرورت پڑھتی ہے تو اکھلیش یادو جی آتے ہیں اور پہلے سانسد اور مکہ منتری بن جاتے ہیں دوسرے ہی وانیتہ کی جرورت پڑھتی ہے تو انہیں سہفہی میں موجود ہیں تیسرے ہی وانیتہ کی جرورت پڑھتی ہے تو وہ بھی سہفہی میں موجود ہیں ایسے اگر ستاون ہی وانیتہوں کی جرورت پڑھتی ہے تو سب کے سب سہفہی میں موجود ہیں مطروں ان کو کسی اتر پردیش سے کسی نیتہ کی آوشکتہ نہیں ہے مطروں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت ہی وانوں کا دیش ہے یہاں کی پیشت پرسط آبا جی وان ہے اس ہندوستان کا پیشت پرسط ہی وان ان نیتہوں کے پتروں کو اپنا نیتہ ماننے سے انکار کرتا ہے وہ ماننی یوگی آدیت ناجی کے نیترت میں ماننی پردان منتری کے نیترت میں سامنے بیٹھی ہوئی ہوا تر اڑائی جو جمین پھاڑ کر کے آئی ہے کسانوں کے بھنچتوں کے اور یہ مزدوروں کو بیٹوں کو اپنا ہوا نیتہ مانتی ہے بھارتی یہ جنتہ ہوا مورچا اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے لوگوں کو اپنا نیتہ مانتی ہے مطروں مطروں سماجوادی پارٹی کی سرکار یہی سوبے میں تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے یہاں سماجوادی پارٹی کے گنڈے سنکوں پر لگن تانڈو کرتے تھے لیکن ایک ہوا اساسوی مکہ منتری کے نیترت میں جب اتر پردیش میں سرکار بنی تو یہی گنڈے جیل میں بیٹھ کر کے اپنی جمانت کینسل کروانے کے لیے ہائی کوٹ سپریم کوٹ میں بڑے بڑے وکیل رکھتے ہیں کہ کہیں باہر آ جائے اور کچھ گلتی کرے تو ٹھوپ نہ دیے جائے مطروں یہ وہ سرکار ہے ماننی مکہ منتری جی کے سسوی نیترت میں کیسے کیسے کاری اتر پردیش میں ہوئے ہیں یہی جب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی تو ساری بھرکیوں میں گھوٹالا, چھتروان اور بیتویش کی بھاولہ سے کار کیا جاتا تھا لاکھوں روپے کے فارم بھروا کر کے بھی ایوان کو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی لیکن اسسوی مکہ منتری جی کے نیترت میں چار لاکھ ساٹھ ہجار کروڑ روپے کی انویسٹر سمیٹ کر کے جو دیوگ اور روزگار کا ایک بھاوی ویجن پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اتر پردیش کا ایوان آپ کا عوینندن کرتا ہے آپ کا سواغت کرتا ہے جیسے پوروانچڑ اور بندیل کھنڈ ایکسپریس کی نیو آپ نے ڈالی ہے آپ جیسے بھکاس پوروش کے لیے اتر پردیش کی ایک ایک جنتہ آپ کی آباری ہے مطروں چاہے آپ اسسوی پردھان منتری کے نیترت میں دیکھئے ایک بار کی بات ہے یہی ماننی مکہ منتری جی کے نیترت میں منویلا میں ایک ریلی ہوئی تھی یہی سے دیش کے آدھر یہ پردھان منتری دنیا کے سب سے سکت سالی نیتا ماننی نریندر موڈی جی نے ملائم سنگھ کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ نیتا جی بھکاس کے لیے چھپن انچ کا سینہ ہونا چاہیے چھپن انچ کا سینہ تب ہمارے بیروڈی کہتے تھے چھپن انچ کا سینہ چھپن انچ کا سینہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کے سب سے سکت سالی نیتا میٹڈی ڈسکوائر سے بھاسڑ کرتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں تالیاں بستی ہیں تو آپ کا سینہ چھپن انچ کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے چالیس سال سے پاکستان ہمارے ماسوموں کی حتیہ کر رہا تھا ہاری سرکاریں بات پہ بات پہ بات کرتی جا رہی تھیں اور سسوی پردان منطری جی کے نیتریت میں جب ہم نے ایک سرجکل سٹرائک نہیں دوسری سرجکل سٹرائک بھی ہوئی پاکستان کے ہردہ پر چھوٹ کر کے کیا تو آپ کا سینہ چھپن انچ کا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے مطروں مطروں یہ وہ سرکار ہے جنہوں نے دعویس میں جہاں دنیا کے سخت سالی نیتہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پڑھان منطری جی کا اُدھ گھاتن باسڑ ہوا چاہے مدرہ لون کی بات کریے چاہے آپ سٹینڈ اپ انڈیا کی بات کریے چاہے آپ انکوبیٹر سنسکرتی کی بات کریے ماننی مکہ منطری کی کے نتریت میں ایک سو کروڑ روپے کی لاغت سے دیش کا سب سے بڑا انکوبیٹر ہماؤسی ائرپورٹ پر بن رہا ہے اور چاہے آپ آئے اسمان بھارت کی بات کریے چاہے آپ اُجولہ کی بات کریے یہ ماتشتکو فری میں گیس دینے والی سرکار ہے یہ ایماؤں کے لیے تمام مدرہ لون سٹینڈ اپ انڈیا سے لے کے اسکل انڈیا لانے والی سرکار ہے یہ انویسٹر سمیٹ کرنے والی سرکار ہے یہ پوربانچر اور بندیل کھنڈ ایکسپریس بنانے والی سرکار ہے یہ سرجکل سٹرائک کر کے دشمنوں کو ٹھوکنے والی سرکار ہے مطروں یہ وہ سرکار ہے جو آدھڑی پردان منتری جی اور آدھڑی مکت منتری جی کے نترت میں دیش کو نت نئی اُچائی پر پہنچا رہی ہے پردیش کو نت نئی اُچائی پر پہنچا رہی ہے اور ایک پہلے کیسی سرکار تھی پہلے بیٹے کی سرکار تھی پہلے ببوہ کی سرکار تھی پہلے بوہ کی سرکار تھی پہلے لٹوروں کی سرکار تھی پہلے ہتھیاروں کی سرکار تھی پہلے گنڈوں کی سرکار تھی پہلے گھوٹالے باجوں کی سرکار تھی پہلے برسٹاچاریوں کی سرکار تھی پہلے ایک پریوار کی سرکار تھی صرف اور جس کو بے دخل کر کے اتر پردیش کی جنتہ نے ماننی مکت منتری جی اور ماننی پردان منتری جی کو پرچند بہومت سے ویجے دلائی ہے مطروں ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی وارڈی کو بھی رام دینا چاہتا ہوں مطروں ہماری پارٹی لوگ کہتے ہیں کہ بھاجپا مسٹ کال مار کے بڑی پارٹی بن گئی آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بولیے کہ بھاجپا اس لیے سب سے بڑی پارٹی ہے کیونکہ ہمارے گیارے کروڑ سے زیادہ صدر سے ہیں پورے دیش میں ہمارے سب سے زیادہ سانسد ہیں پورے دیش میں ہمارے سب سے زیادہ بیدھائک ہیں پورے دیش میں ہمارے سب سے زیادہ نگم پارسد ہیں پورے دیش میں ہمارے سب سے زیادہ منتری ہے اور پورے دیش کے سوڑے سے ادھک راجیوں میں بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار ہے اور پیسٹ پرسط سے ادھک بھو بھاگ پر پرچند بھگوالہ رہا رہا ہے مطروں ایک کروڑ 80 لاکھ کی صدستہ اتر پردیش میں ہے تین کروڑ اللہ بھارتی اتر پردیش میں ہے چالیس لاکھ دائی تدھاری کارکرتہ اتر پردیش میں ہے ان پانچ کروڑ راشتروادیوں کی پہنچ کے ساتھ جب اس دھرم ید میں ہم کچھ کریں گے تو سائی پھائی میں بیٹھے ہوئے مولاہم سنگیادو اکلیسیادو اور نویڈا میں مائیواتی جی کے گھر کی دیواریں ہل جائیں گے مطروں اور ان کے ایرازے نستہ نابوت ہو جائیں گے مطروں آپ سبھی لوگوں سے ایک بار پونے کمل کے پھول پر بٹن دبا کر کے پرچند بہومس سے بھارتی اجنتہ پارٹی کی سرکار بنا کر کے ماننی یوگی آدھتنا جی کے ایسا سوی ساسن کے پرتی اپنا بشواس پرکٹ کرتے ہوئے ماننی آدھاڑی پردھان منتری کے ایسا سوی ساسن کے پرتی اپنا بشواس پیدا کرتے ہوئے یہ وہاں کو جیسے سپنوں کا اتھر پردیش چاہیے ویسا ماننی مکھ منتری جی بنا سکتے ہیں صرف جیسا دیش چاہیے سپنوں کا ویسا آدھاڑی پردھان منتری جی بنا سکتے ہیں اس لئے انت میں آپ سبی سے ایک بار یہاں نویدن کرتے ہوئے کہ اتر پردیس میں اسی کی اسی لوگ سبا کی سیٹے بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی جھولی میں ڈالیے اور مانینی مکی بنتری جی کو میں آسوست کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارے سریشت نیتا ہے کہ اتر پردیس بھارتی جنتہ ایوام اور چاہ ایک لاکھ ساٹھ ہجار بھوتوں پر تیرہ ہجار پانسو سٹروں میں چودہ سو اکاتر منڈلوں میں سبھی چھے چھتروں اور چورانوے سنگھٹنات مکجلوں میں اکھنڈ اتر پردیس میں اس مہاید میں سب کچھ سوہا کرنے والا ہے کچھ بچا کے نہیں رکھے گا سب کچھ اپنا سربسوار پھٹ کریں گے ہم اس پرچند بھیجے کے لئے بولیے جے سرینام جے سرینام بھارت ماتا کی ماترم ماترم جے ہن جے بھارت آج کے سر یوہ سمیلن میں پستیت بھارتی جنتا پارٹی کے چھتری ادھیکس ڈاکٹر دھرمیندر سنگھ جی پردیس کے اپا دھیکس سپیندر تر شکل جی بورک پور کے مہاپور سی سیتارام جیشوال جی مانے بیدھائیگان ڈاکٹر آدھا موند آسکروال جی سی فتیباد دور جی سی سیتال پانڈے جی سی بپن سنگ جی سی مہندر پال سنگ جی یوہ مورچا کی پردیس کے ادھیکس سی سواز یدوانس جی بھارتی جنتا پارٹی کے چلا کے ادھیکس سی جناردن تیوڑی جی مہانگر ادھیکس سی راہول شریفاستو جی آج کے اس کارکرم میں پستیت مجھ سنگم کے ادھیکس سی رماکانت نسات جی ڈاکٹر بیبھار چند کاؤسک جی پور بیدھائیگ سیمتی راجمتی نسات جی یوہ مورچا کی چلا کے ادھیکس سی ستیام سانی جی بھارتی جنتا پارٹی کے سبھی پناہ دکاری گان یوہ مورچا کی سبھی اتسائی پناہ دکاری روپستیت یوہ مورچا کی پناہ دکاری کارکرطور نو ماداتا گان اور بستیت سبھی بھائیو بہنو بہت کم سوچنا پر گورکپور سنشتی چھتر سے جڑے بھی یوہ مورچا کے کارکرطاؤں کی اتنی بڑی بستیتی اپنے آپ میں آپ سب کے یوہ مورچا کو پردرست کرتا ہے اور میں آپ سب کو اس کے لئے ہردے سے سادوا دیتا ہوں اور آئیو جکوں کا بنندن بھی کرتا ہوں نیراج کا کارکرم واراناسی میں تھا اس لئے میں نے یہاں پر اس وعدے میں کہا تھا کہ میں اس سمیہ کے لئے گورکپور میں رہوں گا تو اگر اس دوران یوہ اتساہی کارکرطاؤں کی بیچ میں کوئی کارکرم ہو سکے تو ایک گھنٹے کا کارکرم وہاں کر کیا جا سکتا ہے اور مجھے پرسندہ ہے کہ آج یہاں پر ان نئے مدداتاؤں کے ساتھ یوہ مورچا کے کارکرطاؤں نے اس سمیہ لن کو بہت کم سمیہ کی نوٹیس میں آج یہاں پر آئیو جک کیا ہے یہی ہماری سب سے پہلی سفلتا کی پنجی ہے اگر ہمارے پاس سنگٹنات مک دھانچہ ہے تو ساوہ اکروپ سے ایک بہت چھوٹی سمیہ سیما میں بھی ہم لوگ بڑے سی بڑے آئیوچن سمپن کر سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں ہماریوں کی سماج اور راست کے نرمان میں کیا بھومکہ ہو سکتی ہے یہاں ہم سب کے لئے اتین تو مہتخون ہے اور وہاں تب جب لوگ تندر کا مہاپرو ہم سب کے سامنے آیا ہو ہم لوگ تندر کے پرتی جاگرک ہوں آپ میں سے بہت سارے مدداتہ ایسے ہوں گے جن کو پہلی بار مددان کرنے کا اثر پرابط ہوگا بہت سارے مدداتہ ایسے ہوں گے جنہیں لوگ تندر کے اس مہاپرو میں پہلی بار سیبھاگی ہونے کا اثر پرابط ہوگا اور جب آپ مددان کریں تو مددان کرتے سمیں اس بارے میں عوض سے سوچیں کہ آپ کے دورا دیاگ جانے والا مد آپ کے جنپد کا آپ کے چھتر کا آپ کے پردیس کا اور آپ کے دیس کے بھاگے کو بنانے والا ہوگا آپ کا مد سکاراتمک دسا میں جائے گا تو وہاں سکاراتمک پرنام لے کر کے آئے گا نکاراتمک دسا میں جائے گا تو نکاراتمک تا نہ جانے کہاں کہاں پر اپونی اچھتی کرے گی نکاراتمک تا کا ہمارے جیون میں کوئی اسطان نہیں ہونا چاہیے بھارت کی منیسہ نے کبھی بھی نکاراتمک تا کو کوئی مہتو نہیں دیا ہم نے جیون میں اچھائی کو نیای کو ستیہ کو سدیو مہتو دیا ہے اور نیای ستیہ کیس لڑائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جیون سنگرام کے یوگے بنایا ہے لیکن اس یوہ اورجہ کو ہم سنگٹناتما گروپ سے آگے بڑھا سکیں اس دیشتی سے سنگٹناتما کونساسن اور ان مولیاں اور نادرسوں کے ساتھ اسے جوڑنا جس پر بیکتی اور سماج کا جیون ٹکا ہوا ہے یہ اتیان تو مہتوپون ہے ایک بڑا کھڑی اندر دیش کے اندر لگاتار چلا ہے آزادی کے بعد سے کہ بھارت کی اس یوہ اورجہ کو ایک نکاراتمت دسامے لے جا کر کے بھارت کی پونی اچھتی کی جائے لیکن بھارت کا یوہ پرودھ ہے جاگروک ہے سچیت ہے اپنے آدرسوں کے پرتی سدیو سکری رہ کر کے کارے کرنے کے لئے تدپر ہے اور اس دلسے وہ طاقتیں سفل نہیں ہو پائی اور جب بھی ان لوگوں نے کوئی کھڑی اندر کرنے کا پریاز کیا تو سیوہ طاقت نے ان کھڑی اندروں کو بے نکاب کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت کا استعمال بھی کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج دیس جب دوہجار انیس میں لوگ سبح چناؤ کے سامان نے چناؤ کی دس سے اپنی تیاری کے ساتھ آیا ہے تو بھارت کے ایک ایک یوہ کی جمعیداری بھی بھارت کی پرتی بھارت کے لوگ تنتر کی پرتی کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں انہیں بھی بہت کچھ جاننے سیکھنے کا ایک اوسر پرابط ہونا چاہیے اور خاص طور پر وہاں مددادہ جو پہلی بار مددان کرنے کے لئے جائے گا اکیلے اتر پردیس میں لگ بھگ ساڑھے چودہ کروڑ مددادہ ہیں جنہیں دوہجار انیس کے لوگ سبح سامان نیرواچن میں بھاگیدار بننے کا اوسر پرابط ہوگا اور اس میں سے ایک بڑی سنکھیا ہوا ہے جو مددادہ پہلی بار مددان کرنے کے لئے جائے گا سواہی کروڑ سے آج آپ کو اپنے لوگ تانترک طاقت کا ایک ادھکار جب ملنا ہے اپنے ادھکار کا صدبیو کریے راست نیرمان کے لئے سماج کے نو نیرمان کے لئے اور اس دیس سے آج آپ سب کا ہوان کرنے کے لئے مجھے سویم گورکپور میں آپ کے بیچ میں آنا پڑا ہے یا دیپی انیک کارکرم پارٹی کے اسطر پر یواؤں کے کسانوں کے محلاؤں کے انسوچی جاتی کے انسوچی جن پہلے سے چل رہے ہیں لیکن ان کارکرم کے ساتھ جوڑتے ہوئے جو اپنے آپ میں ایک یونک ایوینٹ کے روپ میں لوگوں کے لئے پیڑا دائی بن سکے اس پرکار کے کارکرم کے مادیم سے ہم سب آج آپ کے بیچ میں یہاں پر پستیت ہوئے ہیں ہم سب آزادی کے پرارمبک سترہ ورسوں تک ایک پریوار اس دیس پر حابی ہو کر اس دیس کی بیوستہ کا چالن جس اور کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ شروعات اگر اچھی ہوتی تو سنبھوتہ بھارت بھی دنیا کی ایک مہاسکتی کی روپ میں ہوتا اور اس مہاسکتی کی روپ میں جو بھگت پانچ ورس کے دوران بھارت نے دنیا کے اندر پرابط کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے تدکال بعد اگر اس پرکار کی پریاس ہوئے ہوتے تو سترہ ورس کا سمیں بھارت کو دنیا کی ایک مہاسکتی کی روپ میں ستھاپیت کرنے کا ایک بہت سوڑنیم کارکال ہو سکتا تھا لیکن اس سوڑنیم کارکال کا تدکالین کانگریس نترت نے کبھی بھی ستھپیوک نہیں کیا اس سمیں آزادی کا جو ایک اتصال تھا اس سمیں آزادی کے بات تدکال اتصال بھارت کے نون نرمان کے پرطی عام جن کے من میں جو بھاؤ تھے اگر ان بھاؤں کو آگے بڑھانے کا پریاس ہوتا تو سمبھوتا بھارت بھی دنیا کی ان تین بڑی سامرک طاقت کے روپ میں آرث مہا طاقت کے روپ میں بھارت بھی ہوتا جس کے لئے بگت پانچ ورس کے دوران اس دیش کے سوشی پردھان نریندر مہدی جی نے پریاس کیا اور جس کا پینام رہا کہ جو بھارت دو ہزار چودہ میں اس دیش کی گیاروی ارث بیوستہ تھی لگاتار پریاس اور پریشرم کے پھل سروپ آج وہ بھارت دنیا کی چھٹی ارث بیوستہ ہے اور مہدی جی کے پانچ ورس کے آگامی کارکرموں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آگامی پانچ ورس کے دوران بھارت دنیا کے اندر تیسری ارث بیوستہ ہوگا یعنی دنیا کے اندر جو تین سب سے بڑی ارث مہا طاقت ہوگی ان میں آپ کا دیش بھارت بھی ہوگا اور بھارت اگر اس میں ہوگا یہ پردیک بھارت یہ دور آج آپ نے دیکھ ہوگا بگت کچھ دنوں میں بہت ساری گھٹنائیں گھٹی ہوئی ہیں اور ان گھٹنائوں کو لے کر کہ آپ دیکھیں گے کتنا اُس ساہیت کرنے والی گھٹنائیں ہیں آج سے تین دن پہلے آج آج سے ایک سبتہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا مسن سکتی کے روپ میں بھارت نے انترکس کی مہا سکتی بننے میں سفلتہ پرابط کی یعنی بھارت بھی دنیا کے ان چار دیسوں کے سمو میں سامل ہو گیا جن میں پہلے امریکہ روس اور چین تھا آج بھارت بھی اس میں سامل ہو گیا ہے کہ ہم لوگ انترکس میں کسی بھی سیٹلائٹ کو نسانہ بنا کر کے اچوک نسانہ بنا کر اس کو مار گرا سکتے ہیں کیونکہ یہاں سکتی امریکہ کے پاس تھی روس کے پاس تھی اور چین کے پاس بھی تھی اگر کبھی کوئی سیٹلائٹ جو بھارت کے اندر آج جب ہم دیجٹل کی دیجٹلی یک میں جا رہے ہیں اور ان اس تکیوں میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے ساری بیوستہ کا سنچالن اسی روپ میں ہو رہا ہے کیسے ہم ان کارکرموں کو آگے وڑھانے کا پریاز کر رہے کہ ہماری وائی سیوہ ہو ہماری ٹرین کی سیوہ سارے کہیں نہ کہیں اس بیوستہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس طاقت کو حاصل کرنے کے لئے بھارت کو بہت پہلے پریاز کرنا چاہیے تھا لیکن اس پرکار کے دور درسی سوچ کے نترت کے ابحاو کے کارن بھارت نے جو سکتی ارچیت نہیں کر پایا تھا وہ سکتی ایک سبتہ پہلے بھارت کی پردھان منطری نریندر موڈی جی کے نترت میں اس دیش کے بیگیانکوں نے اس طاقت حاصل کی اور جب بھارت انترکس کی مہا سکتی بنا تو ہم سب کے لئے سب سے بڑی خوشی جہاں اور گورب کی بات تھی بھارت بھی رویے کو یہاں پر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اس کی سکتی چنائیوک سے کر دی اور چنائیوک سے سکتی اس بات کو لے کر کی کہ آخر یہ پریکشن کیوں ہو گیا یعنی جس پر بھارت کو گورب کی انبوتی ہونی چاہیے پرکی بھارت 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 اور وہ کارے ہم بھی کر سکتے ہیں جو کبھی امریکہ کہتا تھا روس کہتا تھا چین کہتا تھا وہ کارے آج بھارت بھی کر سکتا ہے مجھے لگتا اس پر گورب کی انبوتی کرنی کی بجائے بپکس کے دورہ جس طریقے سے اس میں گھڑیالی آنسو بہا کر کے اس ان سب کی منصہ کو بھارت کے پرتی اور بھارت کے بکاس کے پرتی ان کے اس نکارت مگر بئیے کو آپ نے دیکھا ہوگا اور کیولی یہی پر نہیں تھا اس سے پہلے بھی پلواما کے گھٹنا گھٹی تھوئی تھی پلواما میں ہمارے چالیس جوان سہید ہوئے تھے اور پلواما جو جنتہ پارٹی سرکار نے جو کیا اس پر بھی گورب کی انبوتی کرنے کی وجہ بپکس کے دورہ سینہ کے سور اور پر 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 اٹھانے کے پریاس ہوئے ہیں اور اسی لئے آپ اس بات کو چاند سکتے ہیں کہ بپکس واسطوں میں جس پر کار کی نکار آتم راز نیتی کو بڑھاوا دے رہا ہے اور جس پر کار سے اس پر کار کے بیان دے رہا ہے جس کے کارن پاکستان جیسا ہمارا ستر دیس بھی بھارت کے ان سبی بپکسی بیانوں کو لے کر وان ترست منچ پر جاتا ہے اور ان بیانوں کو بھنانے کا پریاس کرتا ہے جو لوگ بھارت کی سرکسا کے پرتی سجگ نہ ہو جن لوگوں نے اس دیس کو بدحال کیا ہے جنہوں نے ونس بات کی راز نیتی کو بریوار بات کی راز نیتی کو جاتی بات چیتر بات اور بھاس بات کی راز نیتی کو دیس کے اندر پریلیت اور پروس کر کے بھارت کے ساماج تانے بانے کو چن بھن کر کے بھارت کی یوجناؤں کو تُسٹی کن کی بھیند چڑھا کر کے پورے دیس میں آتنگ بات کو نقص بات کو الگا بات کو بڑھانے کا کارے کیا تھا وہ لوگ آج 2019 کے چناؤں میں ایک بار پنا بھارت کی ستہ کے لئے چناؤتی پرستوت کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس لئے ان اسططیوں میں اس دیس کے نوزوانوں کی مہتہ اور زیادہ ہے نوزوانوں کا مہتہ اس لئے بھی ہے نوزوانی یہ جوانی اس بات کے لئے جانی جاتی ہے جہاں پر بیکٹی سویم کے لاب اور رہانی کی چنتہ کے وگر اپنے سماج اور اپنے راست کے لئے سروس و نیچھاور کرنے کو تیار ہوتا ہے دیس آزادی دیس کو اچانک نہیں ملی اگر پنڈیت رام پرساد وسمیل سردار بھگت سنگھ چند سیکر آزاد اسپا اللہ خان یا پھر نیتا جی سواس چند بوس جیسے کرانتی کاری یہ سوچتے کہ میں اس کارے کو کروں گا میں دیس کی آزادی کے لئے کوئی سجا ساؤں گا اس کا کیا مجھے پھل ملے گا اگر یہی بات سوچتے کیا دیس آزاد ہو پاتا کیا دیس کبھی آزاد ہو پاتا دیس کے کرانتی کاریوں کے دوارہ دیس کے ستندر تاس انگرام سینانیوں کے دوارہ اس دیس کی آزادی کے لئے سروس و نیچھا ور کرنے کے لئے جو تیاغ اور بیلدان دیس کے اندر دیا گیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی وہا ہم سب کے لئے سدے ورن ہے پورے دیس کے لئے اندر نہیں ہے اور اس درشت سے ہم سب کو اس سے پینا پرابط کرنی ہوگی کہ دیس آج کیا چاہتا ہے ایک طرف نگار اتنک طاقت کے روپے میں لوگ ہیں جو لوگ نہیں چاہتے کہ بھارت دنیا کے اندر ایک معاش سکتی کے روپ میں جانا جائے یاد کریے آج سے پانچ ورس پہلے کی انستتیوں کو پانچ ورس پہلے کی انستتیوں کو یاد کریے یہی بھارت ہے جس بھارت میں چین کئی کئی کلومیٹر تک اندر گھسپیٹ کر لیتا تھا سرکاریں کہتی تھیں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں گے کرتے کچھ نہیں تھے پاکستان کئی بار بھارت کے اندر حملہ کرتا تھا بھارت کے سینکوں کا سر کانٹ کر کے لے کے جاتا تھا سرکاروں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کا جواب دے سکے جوان انتجار کرتا تھا کہ جیسے آدیس ملے گا ہم پاکستان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کے پیچ کانگریس نیترکتو کی یو پی سرکار تھی سماج وادی پارٹی بہجن سماج وادی پارٹی یہ دونوں دے گانے کی سادی میں عبداللہ دیوانہ کی بھانتی یہ لوگ جبردستی اس کانگریس نیترکتو کی سرکار کو سمرتن دے رہے تھے سمرتن کانگریس نے نہیں مانگا تھا لیکن لوگ جبردستی سمرتن دینے چپ کے وے تھے کیونکہ انہیں بھے تھا کہ اگر سمرتن نہیں دیں گے سی بی آئی کی جانچ پرارمب ہو جائے گی تو جتنی اکوت سمپتی پردیس کے سنسادنوں سے لوٹ کر کے نوی تیار کی ہے کہیں سی بی آئی اور ای ڈی اس کو جبت نہ کر لے اس لئے کانگریس کو سمرتن کرتے وے لوگ دکھائی دے رہے تھے اور یاد کریے اس سمیں جب ان دس ورسوں کے اس کساسن میں اس دیش کے اندر سو سے ادھیک آتن کی حملے ہوئے تھے ممبئی کا آتن کی حملہ اسی دوران ہوا تھا رام جنہ ہوی پر آتن کی حملہ اسی دوران ہوا تھا سنکٹ موچن مندر پر حملہ اسی دوران ہوا تھا اور کچھریوں پر بھی حملوں کا ایک دور پردیس کے اندر اسی دوران ہوئے تھے سمجھوتا ایکس پردیس کے مادگم سے جو حملہ ہوا تھا اس حملے کے مادگم سے کانگریس کی تدکالین سرکار نے دنیا کے اندر سب سے صحیح سنو اور سب سے اپنی صدا سہتا کے لئے جانا جانے والا یہ ہندو سماج کو بھی افمانت کرنے کے لئے ہندو آتنگ بات سبد بھی دے کر کے اس نے بھارت کی پرمپڑا کو بھارت کی سنسکرتی کو افمانت اور لانچک کرنے کا پریاز کانگریس کے تدکالین نترتو نے کیا تھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دکھت پانچ ورس کے دوران اس دیس کے اندر سری نریندر موڈی جی کے نترتو کی سرکار ہے اور نریندر موڈی جی نترتو کی سرکار کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بیابک انتر آتا سرکسہ کے مورچے پر ہی آپ جائے دیکھیں گے آپ کوئی انتر سپست دیکھنے کو ملے گا پریانتر اس لئے بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آج کے دن پر سب سے میں تو جاننے کی آپ کا پروت تر بھارت اسم ہو میگ آلائے ہو مڑی پور ہو میز رم ہو تر پور ہو مڑی پور ہو ان جتنے بھی پردیس ہیں ایک سمیں ایسا بھی تھا جب کانگریس کا سمیں تھا اور ان راجیوں میں جانا سیس بھارت کے ناغرک کے لئے ایک بہت کھوڑی کے اندر کتنا پریورتن ہوا پریورتن کرنے کے لئے اس پرکار کی سوچ چاہیے تھی پردان منتری مہودی جی آئے اور پردان منتری مہودی جی نے نور تیس کے ایک ایک راجی کے لئے ایک ایک منتری کو دہیت دیا اور منتریوں کو کہا کہ ایک اپچاری بکاس کو ایک نئی گتی دینے کا کار کریں گے اور پہلی بار ہوا جب بھارت سرکار کے منتریوں نے راتری کا اور نواز بھی پوروطر کے راجیوں میں ناگالین میں میجورم میں میگال میں ترپورا میں منپور میں اصم میں ارنان چل پردیس میں ان راجیوں میں کرنا پرارم ہوا اور اس کا پینام کیا ہوا کہ وہاں پر بکاس تیجی کے ساتھ آگے بڑھا آج پریورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے ارنان چل میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار منپور میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ترپورا میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار اصم میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ناغ لینڈ اور میگھال میں بھارتی جنت پارٹی سمرت سرکار اور میزورم میں بھی کانگریس کے بیرودی سرکار آج وہاں پر کارے کر رہی ہے یعنی اتنی پورتر کے راجیوں میں اگر آج بھارتی جنت پارٹی کا دب دبا ہے اس لیے کو دیا ہے اور بھکاس اور سساسن کا جو ایک منج بھارتی جنت پارٹی نترت کی سرکار نے پورتر کے راجیوں کو دیا تو اس کا پیڑام ہم سب کے سامنے ہے آپ نے دیکھا ہوگا پورتر کے راجیوں میں کانگریس سرکار کے سمیں مہینوں مہینوں تک ناکی بندی ہوتی تھی مڑی پور میں پتہ لگتا دھائی مہینے کا ناکی بندی ہے دھائی مہینے تک پورے دیش سے وہ کٹ اپ رہتا تھا کبھی میرزورم میں رہتا تھا کبھی میرک ہالے میں کبھی ناگا لین میں لیکن ایک ہی بار مہدی جی کی سرکار کے سمیں ایک ہی بار وہاں پر الگا وادیوں نے ارد سینک بلوں کے جوانوں پر حملہ کیا اور اس کے بعد پہلا سرجکل اس تائی کی گھٹنا میانمار کے اندر بھارت کی سرکار کے دورہ کیا گیا اور پروتر کے جتنے بھی آتنگ وادی تھے ایک ہی جھٹکے میں سب کا سفایا ہو گیا اور پروتر کا حرہ سدیو کے لئے سانت ہو گیا اس سرجکل اس تائی کے لئے ساہ سائی دیڑ اچھا سکت کا پریچے دینے کی نترتو ہونا چاہیے اور وہ کار موڈی جی کے نترتو کی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے کیا دوسرا آپ نے تصمیر کے اندر دیکھا ہوگا یاد کرنا دو ہزار چودہ کے پہلے کانگریس نترتو کی یو پی سرکار جب جمہ کسمیر دیش کے اندر تھی اور اس سمیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی پتھر باج کی گھٹنائیں وہاں ہوتی تھی بھارت کے وہاں پر چھتیس ہزار سے دیکھ جوان گھائل ہوئے تھے کسمیر کے اندر پتھر باج کی گھٹا میں چھتیس ہزار سے دیکھ جوان کا گھائل ہونا ایک کانگریس نترتو کی بفلت تھی جو اگر بادیوں کے سامنے آتنگ بادیوں کے سامنے مون بنے رہتے تھے لیکن جب کسمیر پر سنکٹ آیا بھاری بھاری سب سے جمہو کسمیر کو دیا لیکن جب وہاں پر اڑی کے اندر ہمارے جوانوں پر حملہ ہوا تو سرجکل اس ٹائی کے ماد جم سے آتنگ باد کی کمر کو بھی وہاں توڑنے کا کار کسی نے کیا تو پردان منتری موڈی جی کے نترتو کی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے کیا یعنی آتنگ باد کے لئے آتنگ باد کے پردی جی رو ٹار لینز کی نیتی پر کار کرنے والی کوئی سرکار دیس کے اندر آزادی کے بعد پہلی بار بنی وہاں سی نریندر موڈی جی کے نترتو کی بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہے میں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں یدیس کیا ان لوگوں کو چنے گا جو آتنگ باد کے سامنے نتمس تک ہوتے ہوں کیا یدیس کبھی ان لوگوں کو سویکار کرے گا جن لوگوں نے آتنگ باد آتنگ بادیوں کو سمانف کر کے ان کے نام کے ساتھ جی لگا رہے ہیں کیا یدیس کبھی ان لوگوں کو سویکار کرے گا جن لوگوں نے آتنگ بادیوں کی پیروی کر کے ان کے اوپر دائر مخدموں کو واپس لینے کی کچھ چیشتہ کی تھی مجھے لگتا ہے کوئی سوالی مانی سماج اس کو سویکار نہیں کر سکتا اور اسی لئے آج ہم سب آپ سے کہنے کے لئے آئے ہیں کہ آتنگ باد کے پردی جیور ٹولنس کی نیتے کے تحت جو کاروائی دیش کے اندر پڑھارم ہوئی ہے آج اس کا پیڑ نام ہم سب کے سامنے ہے دو ہزار چودہ میں دیش کے اندر دو سو ستر جلے آتنگ باد نقص الواد موڈی جی کا جو اگلا کارک آنے والا ہے اس میں بھارت آتنگ باد الگ آباد اور نقص الباد سے پوری طرح موق ہوگا اس بستاز کے ساتھ دیش کے ناظرانوں کو موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا دیش کے اندر بکاس کیونی یوچنہوں کوئی لے کر اگر آپ دیکھیں جو یوچنہیں واسطوں میں ایک آدھار بن سکتی تھی آزادی کے تقال بات جن پر بیابک کارے ہو سکتا تھا اور وہ کارے کس روپ میں آگے بڑھ سکتا تھا آپ نے کلیان کاری یوچنہوں کے مات یم سے دیکھا ہوگا یہ یوچنہیں کس روپ میں تھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس کے ادھیق سے یہ آزادی کے بعد ستر ورسوں میں اس دیس کے اندر پچپن ورسوں تک کانگریس نے ساسن کیا جو پارٹی اور جو سرکار اس دیس کے گریبوں کے لئے کھاتا نہیں کھول پائی بینک میں اس سے امید کرنا کہ کسانوں کے کھاتوں میں گریبوں کے کھاتے میں پیسہ دے گی دیواز سپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن ہاں ہم کہہ سکتے ہیں موڈی جی نے جو کہا سو کر کے دکھایا آدھ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ کر کے دکھایا دیڑ کروڑ پریواروں کو آباس کی سبتھا پرنان منتری آباس یوج نام دیش کے اندر چار کروڑ پریواروں کو نسل کو بیدت کنیکشن کی سبتھا سات کروڑ پریواروں کو سات کروڑ مہلاؤں کو نسل کو رسوئی کی سبتھا اس دیش کے اندر ساڑھے بارہ کروڑ پریواروں کو پردان منتری کسان سممان نیدی راسی اپلند کرانے کی بیوستہ اور اس دیش کے اندر پچاس کروڑ لوگوں کو آئی اسمان بھارت میں پانچ لاک روپے سالان نسل کو سواست کی سوبدہ دینے کی کارن ٹیگر کسی نے بھی ہے پردان منتری موڈی جی نے بھی ہے لوگ آج اس بات کو سوکار کرتے ہیں کسان کے کھاتے میں چھ ہزار روپے سالان جا رہا ہے جب کسی کسان کے چیرے پر خسالی لانے کا کار ہو رہا ہے تو کانگریس کو کیسے اچھا لگے گا کیونکہ بدحالی یہ گریبی کانگریس کا پاپ ہے سپا بسپا کا پاپ ہے جس سے پردیس اور دیس کا کسان بدحال ہوا ہے لیکن ان لوگوں نے اس بدحالی سے کبھی اٹھانے کا پریاس نہیں کیا آج اگر گریب کے پاس مکان نہیں اس لیے کیونکہ کانگریس کبھی نہیں چاہتی تھی سپا پسپا کبھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ ان لوگوں کے پاس وکاس کی کوئی سوچ نہیں تھی آج تو ہر گریب کے پاس اپنا سوچ آج ہر گریب کے پاس اپنا رسوئی گیس کا کنیکشن ہے آج ہر گریب کے پاس اپنا راسن کار ہے آج ہر گریب کے پاس ساسن کی سوی سبھ سبھائیں اپلط کرانے کی بیوستہ کی گئی ہے جو سبھ دھائیں اس گریب کے جیون میں ایک گریب کے جیون میں بیاب پریورتن لا کر کے ان کے جیون میں کسالی لا سکتی ہے اور ایک کار اگر کسی نے کیا ہے تو نریندر موڈی جی کے ندرتو کی بھارتی چند پارٹی کی سرکار نے کیا ہے ہم سب کو اس کے بارے میں سوچ نہ ہوگا یو اپنے اپنے ایک پرتی بھا ہے میں آج دیکھتا ہوں اپنے یو کو وہ جیون کے الگ چھتر میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہے اور نیا کرنے کی جو تم منہ ہے یہ واسطہ میں اس کی اس ارزا کو پردر سکتا ہے جو ارزا بیابت پریورتن کا باہا ہو سکتا ہے ہر پرکار کی اراج اکتا کو ہر پرکار کی بھرست اچار کو ہر پرکار کی دربیوست کو پوری طرح سما کرنے میں جو سکسم ہو سکتا ہے اور وقار کوئی کر سکتا ہے ہمارے دیش کا یو ہ کر سکتا ہے اور اس یو ہ سکتی پر اس دیش کو دیش کے اندر پردھان منطری مہدی جی بنے اس بات کو لے کر سمیر جی اور سس سنی آج سویم اس کار کو سفلتا پردھان کرنے کے لئے اپنی یو ارچہ کا اپیو کر رہے ہیں کس کار کے لئے انہوں نے پورے دیش کے اندر ایک دوڑ پرارم کی موڈی کو پنا دیکھنا چاہتا ہے اس دیش جاگ رکتا کی دوڑ ان کی ہے پورے دیش کے اندر ایک جاگ رکتا کی دوڑ اپنے آپ میں ایک مثال ہے الگ چھتر کا نوزوان الگ کارے کر سکتا ہے اور میں آپ سبھی نوزوان سے پوچھنا چاہوں گا اتنی بڑی سنکھیا میں ہونے کے باب جود آپ بہت بڑا کارے کر سکتے ہیں اگر یہ نوزوان پورے دیش کے اندر پردان منتری موڈی کو پردان منتری بنانے کے لئے ایک جاگ رکتا کی دوڑ پرارم کر سکتے ہیں آپ میں سے ہر نوزوان بھی الگ لگ کارے کر سکتا ہے سوشل میڈیا میں آج ایک بڑی بھومک آپ کی ہو سکتی ہے آپ جائیے گاؤں میں سہر میں کہیں پر بکاس کی یوزنہ ہوگی بکاس کی یوزنہ کے ساتھ اپنی سیل فی لے کر کے اس کو وائرل کریے کسی گریب کا گھر بنا ہوگا اس گھر کے رسوئی قیس کا چولا پہنچا ہوگا کسی کے گھر میں بدد کا کنیکشن پہنچا ہوگا کسی کو آی اسمان بھارت کی سویدھا کا لاب ملا ہوگا کسی کو پران منطری سرم یوگی یوزنہ میں ترگت سممان پرات ہوگا کسی کو پران منطری کسان سممان ندی میں آج ایک کار اگر ہوتا رہے ہیں آج اگر پران منطری مطرہ یوزنہ نے راہول گاندی کہہ رہے تھے کل آج بھی کہہ رہے تھے کہ موڈی جی نے کہا تھا کہ دو کروڑ نوجوانوں کو روچگار دیں گے لیکن بیا نہیں راہول جی آپ بھول گئے ہیں نکل کے لئے اکل چاہیے اور مجھے بار بار آپ کی بدھی پر ترس آتی ہے اکیلے اکیلے میں کہہ سکتا ہوں موڈی جی کے نیتر بھارتی جنت پارٹی کی سرکار کے سمیں پردھان منطری مدرہ یوزنہ کے مادیم سے لگ بھگ پندرہ کروڑ نوزمانوں کو آرثیق سوابلمپن کی اور سوروزگار کی اور اگر سرکر کرنے کا کار کسی نے کیا ہے تو کی موڈی سرکار نے کیا ہے اور مجھے رکھتا ہے اگر ان نوزمانوں کے بارے میں کانگریس نے کبھی سوچا ہوتا پردھان منطری مدرہ یوشنہ کے بارے میں سوچا ہوتا پردھان منطری اسکل محسن کے بارے میں سوچ بھارت محسن کے بارے میں جیون جوتی بیمہ یوشنہ کے بارے میں آئی اسمان بھارت کی یوشنہ کے بارے میں جو کانگریس کے لئے سپا کے لئے بسپا کے لئے ناممکن تھا وہ ممکن ہوا ہے کیونکہ موڈی ہیں تو کیونکہ موڈی ہیں اور اسی لئے اگر موڈی اور ممکن ایک دوسرے کے پریائی ہوئے ہیں تو پورے دیس کے ہم اپنے پرسارت سے اپنے پریسرم سے پرنان منتری موڈی جی کے نت رت میں آنے والا کل بھی ہمارا ہوگا آج بھی ہمارا ہے آنے والا کل بھی ہمارا ہوگا بھارت کو دنیا کے ایک ماں سکتی کے رکھ میں ستھاپ دھمے کرنا ہے ہمیں اتھیاز کیوں ہم پر گورب کی انبوتی کر سکے اس پرکار کی ایک سدھر نیو کا نرمان آج سے پرارم کرنے کیا ہو سکتا ہے اور یہ اس یوان سکت کے بل پر سمبھو ہو سکتا ہے اور اس لئے میں آپ سب سب کہ آپ سب اتنی بڑی سنخیہ میں آئے لیکن اس اُرجا کو بیرث میں جایا مت ہونے دیجئے اس اُرجا کا بہتر اپیوگ کریے راست نرمان کے لئے سماج نرمان کے لئے جس یوان نے جب بھی اپنی اُرجا کو سکار اتمن کے سامنے لے کر آگے وڑھایا ہے وہ یوان آنے والی پیڑی کے لئے ایک آدرس اس دیش کے اندر پریورتن آیا ہے یوان سکت کے بل پر آیا ہے اس دیش کی آزادی کا گرانتی کاریوں کا اندولن یوان سے بھرا پڑا ہے میں جھانسی گیا تھا جھانسی کی رانی لکسمی بھائی نے جب 1857 کی پہلے ساتنتر سمر میں سیدھو کو لڑا تھا یاد گریے آدھی سنکرہ چاری کی عمر ماتر 32 ورس انہوں نے جیون جیا تھا سوامی بیوے کانند کو 49 ورس جیون جیئے تھے اس دیش کے اندر جب بھی پریورتن آیا ہے اس یواز تنڑائی کے بل پر ہی آیا ہے اور اس یواز تنڑائی کی طاقت کے بل پر ہم کے اس عوصر پر میں ایک بار پنا آپ سب کا آوان کروں گا کہ ہم سب کا تسبست دیش سے ہونا چاہیے ہم سب بھارت کی راج نیفیق اخند تا کے لئے بھارت کے اندر آرث سمپن تا کے لئے بھارت کے اندر بکاسو نمک سماج کے لئے اور بھارت کی آتھیاتم اور سانسکرت چیتنا کو سسجد سماج کے نرمان کے لئے ہم سب اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں گے اور اس دیش سے سی نریندر مہدی جی کو دوہ جار انیس میں پرنان منطری بنانے کے لئے اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں گے اس بھاو کے ساتھ یوہ سکتی ایک سنکل کے ساتھ آگے پڑھے اور آپ میں سے بہت سارے مددات پہلی بار مددان کرنے کے لئے جائیں گے میں اس کے رانے پہلی جائے ہی